اب اس وقت آپ عمران خان صاحب کو رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں تقریباً اگلے چند مہینوں میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ گورنمنٹ رہے گی تین سار چار سار وہ اندر ہی رہیں گے تین چار مہینے کی بات کرتے ہیں مجھے تو ایک مہینے کے اندر عمران خان باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں اکتوبر میں تو ہر قیمت اکتوبر سے پہلے عمران خان باہر آئے گا اب آپ دیکھیں کہ ذرا ہوایں دیکھیں دنیا کس طرف جا رہی ہے موڈی جو ٹو تھرڈ کہتا تھا مجھے مجھے کس طرح مار پڑی ہے جب جو ہے ہیومن رائٹس کی بائیلیشن جو اس نے کی ہے عوام کے اندر جو غم و حصہ ہے پھر آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے بائیڈن کو بالکل اگلوں نے فارق کر کے رکھ دیا ہے ایک ہی ڈیبیٹ کی مار بھی نہیں ہو سکا ہے اور وہاں کانگرس نے کس قدر زوردار قسم کی جو ہے وہ قرارداد پاس کی ہے تو امریکہ کے کیا رہ گیا ڈانلڈ ڈو کہاں گیا اور کہاں گئی ان کی جو ہے پالسی پاکستان کے بارہ میں غلام بنانے کی کہاں گیا آئی ایم ایف کا سارہ تو یہ دیکھیں ہوایں جو بدل رہی ہیں بین الاقوامی سیاست بھی اسی کتابے کام کر رہی ہے اور امریکہ کا الیکشنز بھی آپ دیکھیں کہ کس طرف پلٹی کھا رہا ہے تو مجھے تو یقیناً لگتا ہے کہ یہ یہاں بھی ہوایں جو ہے بلکل اس کے اثارات ہوں گے اور پاکستان میں انقریب آپ دیکھیں گے کہ امران خان اور بشرا بی بی کو بلکل مخلصی ہو جائے گی اور امران خان باہر ہوں گے اور میں نے جو درخواست عدالت میں پرسوں دی ہے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ چونکہ ایک کمیونکیشن گیپ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کا اپنے عوام کے ساتھ کمیونکیشن گیپ ہے with the state اس سے ہماری ریاست کمزور ہو رہی ہے تو خدا رہا ریاست کو کمزور نہ ہونے دے کیونکہ اگر کسی کو پاکستان سے پیار ہے تو پھر پاکستان میں آئین کی بالا دستی کو تسلیم کر کے حق کے حکمرانی عوام کو دیا جائے جو آئین میں آرٹیکل سات اور آرٹیکل پانچ کی منطحہ ہے جو روح ہے وہ عوام کی اس قدر قسمہ پرشی اس قدر بے حرمتی نہ کی جائے کہ انیس سو اکتر والا پھر ہم سانیاں دورانے سدار لطیف خوضر صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی تحریک انصاف کے سینئر رہنم آئے